بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ میں فریش ہو کر آئے بول تو ایسے رہا ہے جیسے خود ایک منٹ میں نہا لیتا ہے جنگلی بھالو وہ بلند آواز میں بربراتی پیر پٹختی باتھروم کی جانب بڑھ رہی تھی ایک منٹ تو نہیں مگر خادم بھی دس پندرہ منٹ میں اپنا کام کر ہی لیتا ہے آپ سے پانچ منٹ اس لیے کہا ہے کیونکہ لڑکیوں کے پانچ منٹ آدھا گھنٹہ کے برابر ہوتے ہیں ڈریسنگ روم سے بھاری مردانہ آواز پر ازورہ اچھل پڑی تھی مطلب وہ سن چکا تھا اس کے فرمان وہ اس کے نکلنے سے پہلے باتھروم میں بند ہوئی تھی نونے کڑے تیوروں سے بند دروازے کو گھورا تھا کپڑے باہر چھوڑ گئی ہیں آپ لیڈی وہ اتمنان سے بولا تھا اس کی توقع کے این مطابق دروازہ کھلا تھا وہ سر جکائے باہر نکلی تھی میرا مطلب تھا بھالو بہت کیوٹ ہوتے ہیں نا معصومیت سے بولتی پھولے گال مزید پھولائے سر چکا کر ہی اس کے سامنے آتی اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کا ہنگر لینے کے بعد وہ اسی انداز میں پھر غراب سے اندر بند ہوئی تھی اس کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی گئی تھی نوتو اس کی معصوم صورت دیکھتا رہ گیا تھا اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اسی لڑکی نے کچھ دیر پہلے اسے جھنگلی بھالو کہا تھا عجیب لڑکی ہے وہ یہی بول پایا تھا تم اکیلے ہی آگئے ہو پہلا دن ہے اس بچی کا اسے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا اسے ازورا کے بغیر ٹیبل پر موجود دیکھ کر اختر شیروانی نے اسے ٹوکا تھا آ رہی ہیں وہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا نرمی سے بولا تھا آپ بتائیں ناشتہ کیوں نہیں کیا آپ نے آپ کو میڈیسن لینی ہے اختر صاحب وہ اشاش بشاش سے لہجے میں بولا تھا انہوں نے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھا کتنے دنوں کے بعد وہ پرانا والا نو لگ رہا تھا آج اپنی بچی کے ساتھ ناشتہ کروں گا ان کی انداز میں صرف محبت تھی نو تمہیں دارین کو اس طرح دھمکانا نہیں چاہیے تھا اس نے خوشی سے رخصت نہیں کیا ہے ازورا کو تمہارے ساتھ تمہارے دباؤں میں آ کر کیا ہے انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے گھرکا تھا دادو وہ سیدھی طرح سے راضی ہی نہیں ہوتا اس کے انداز میں اب بھی اتمنان تھا جو بھی تھا تم اسے اعتماد میں لیتے پہلے پھر ازورا سے شادی کی بات کرتے انہوں نے انہوں کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی پہلے میں اپنی بیوی کی الجنیں دور کرلوں دادو پھر سالے صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیں گے سیب کا ٹکڑا موں میں ڈالتا وہ دروازے کی اوٹ میں چھپا دھانی آنچل دیکھ چکا تھا یعنی وہ ان کی باتیں سن رہی تھی اس کے لبوں پر دلکشم اس کو آہٹ بکری تھی ازورا ابھی تک آئی نہیں جاؤ دیکھو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے دادو کے کہنے پر وہ اچھا کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا آنے تو اس لمبے بالوں والے بلے کو میرے دار کو دھمکایا اس نے وہ کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے کا چکر کارتی غصے سے لال پیلی ہوتی اس کا انتظار کر رہی تھی سمجھتا کیا ہے خود کو مجھے درا دھمکا کر رکھ لے گا میرے دار کو دھمکا کر نکاح کیا اس نے مجھ سے آ جاؤ نورسلان تم میں بال کٹ دوں گی تمہارے تصور میں اس کے بالوں کا ہشن نکالتی وہ با آواز بلند پر بڑھا رہی تھی اسے تو کل سے یہ بات حضب نہیں ہوئی تھی داریم نورسلان سے اس کا نکاح کرنے پر راضی کیسے ہو گیا تھا حقیقت تو آج کھلی تھی اس پر خادم حاضر ہے آپ کی خدمت میں بھاری گھم بیر آواز پر ازورہ کو سو ہورٹ کا جھٹکہ لگا تھا لمبے بالوں والا وہ باگر بلہ یعنی نورسلان سفید چلوار کمیز میں ملبوس دائے ہاتھ میں دھیروں بینڈز پہنے کندوں دکاتے بالوں کی پیچھے کی جانے پونی کیے پرسکون انداز میں سر تا پہر اس کا جائزہ لیتا اب اس کے قریب آکھڑا ہوا تھا لمبے بالوں والا بلہ حاضر ہے کیا کرنا چاہتی ہیں آپ خادم کے بالوں کے ساتھ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا لبوں پر آئی دلکش مسکراہت بہت صفائی سے چھپا گیا تھا اس کے بالوں کے لٹ کو ہلکے سے کھینچتا اس نے ابرو اچھکا کر اس کی جانب دیکھا گنجا کرنا چاہتی ہیں وہ جل کر زیرے لب گنجا کرنا چاہتی ہوں وہ جل کر زیرے لب بڑھ بڑھائی تھی لیکن نورسلان اس کے لبوں کی حرکت پہچان گیا تھا گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس نکری نکری سی وہ اس کا ضبطہ آزما رہی تھی دیکھ لیں پھر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو گنجے شوہر سے اس کی خوشبو اندر اتارتا وہ مسکراہت دبا کر بولا تھا دور دور رہ کر بات کریں وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولتی پیچھے ہوئی تھی کچھ دیر پیلے کیے سارے دعوے اسے نورسلان کی طرح ہی خود پر مسکراہتے محسوس ہوئے تھے وہ اس کے اندازے تخاطب پر دل سے مسکراہیا تھا اس کی پوری کانچ سی آنکھیں جو پھیلی ہوئی گلابی دورے لیے مزید خوبصورت لگ رہی تھی کانچ سی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے خود ہوا تھا نو پلیز دور ہو کر بات کریں اسے گھٹن سی ہو رہی تھی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی آپ کی آنکھیں اتنی دلکش ہیں کہ خوبصورتی کے آٹھوں پر تین آنکھوں میں موجود ہیں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دکیلتی گہری سانس لے رہی تھی نو نے لب بینچ کر اسے دیکھا ساری کماری پل میں ہوا ہوئی تھی نیچے آئے فوراں دادو کو انتظار کروانا پسند نہیں ہے مجھے سنجید جی سے بولتا وہ باہر نکلا تھا پیچھے وہ گہری سانسے لیتی داریم کی انداز میں کاؤنٹنگ کرتی اپنی سانسے ہم بار کر رہی تھی شہباز تم مر جاؤ اس کے لبوں سے سسکیوں کے ساتھ یہ الفاظ کاری جھوئے تھے وہ کس طرح ڈرائر کر کے گھر آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کمرے میں آ کر اس نے بورٹ پر ہاتھ مارا اور ساری لائٹس آف کر دی گھپ پندیرہ کر کے وہ اپنے آپ سے بھی چھپ جانا چاہتا تھا وہ چلتے ہوئے اپنے بیٹ پر آیا آدھا وجود بیٹ پر تھا اور آدھا زمین پر کھرکی کے پاس لٹکتے جھومر کی لائٹس آن تھیں اس کی لڑیاں ایک دوسرے سے ٹکڑا کر ایک عجیب ردم پیدا کر رہی تھی کھرکی کے اس پار اداس چاند اپنا آکس اس شخص میں دیکھ رہا تھا وہ چاند جیسا ہی تو تھا تھنڈا پرسکون ہر ایک کے لئے تھنڈی چھاؤں جیسا اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے مٹھی بند کی تھی اور پھر کھولی تھی مقافات عمل کوئی قابل انتقال جب اس چیز کا انتقال برداشت نہیں کرتا تو وہ کون ہوتا ہے کرنے والا میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا وہ زیرے لب بولا تھا یہی خیال تو آ رہا تھا بار بار آ رہا تھا کہ وہ ظالموں میں سے ہو گیا ہے ورنہ قرآن اس کے دل پر کیوں کر نہیں اترتا وہ اب بھی مٹھی ہاتھوں کی کھول اور بند کر رہا تھا ایک بات دوبار سہبار وہ جیسے اپنے اندر کے کرب کو اپنے ہاتھوں کے راستے باہن نکالنا چاہتا تھا کالی آنکھوں میں بے بسی درائی تھی اور انعبی لب بے بسی سے پھر پھرا رہے تھے وہ حسن کا مجسمہ جیسے اڑھے جانے کے قریب تھا اگر مجھ سے ان جانے میں کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ میں تائب میں سے ہو جانا چاہتا ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے کرتے جلے جاتے ہیں پھر ان سے ہدایت چھین لی جاتی ہے کبھی نہ دینے کے لیے میں تائب ہو اللہ مجھے ہمیشہ ان لوگوں میں سے رکھنا جن کے دلوں پر تو اترتا ہے میں دل پر سیاہی اترنے نہیں دینا مالک گھوٹ سیاہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اتنی بے سکونی اتنی تو پہلے کبھی نہیں تھی وہ نفی میں سر ہی لانے لگا تھا میں اسے اپنی جانب سے کوئی دکھ نہیں دوں گا جو تو چاہے جیسے تو چاہے انصاف کر میرے مالک دل کی صداوں سے جب وہ دھک کر چور ہوا تو زمین پر قبلہ روح ہو کر گھٹنوں کے بل تو زانو ہو کر بیٹھ گیا تھا وہ خوشبوں میں بسا دل نشین مسکرات والا شخص اس لمحے کرب کی انتہاؤں پر تھا اس کی منمونی سی صورت اس کی بے ضرر سی خواہش ہے وہ نرمی سے بھی تو انکار کر سکتا تھا مگر ہر بار کا اپنا ترش رویہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا ہر بار کی نفی کے بعد بھی اس کا ویسا ہی مدر سروں سا بہتے پانیوں سا لے جا وہ جانتا تھا وہ اس کی محبت میں سب کچھ ہار سکتی ہے تو اس نے اسے شکست دے دی تھی وہ جانتا تھا وہ اس پر اپنا سب کچھ ہار سکتی ہے تو اس نے اس سے جان نہیں مانگی تھی جان تو بہت آرزاسی چیز ہے اس کی عزت نفس روند گیا تھا جاری ہے دوستو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے جسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ اپیزوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد کی اللہ حافظ